درستہ خان ہمارے مذہب میں لنگر جو ہے بابا گرنانک دیو جی جو ہمارے پہلے گروہ تھے انہوں نے بیس روپے سے لنگر جلایا ماشاءاللہ ہم پانچ سو لوگوں کا انتظام کرتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار کم پڑ جاتا خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ اور ان کی دعائیں جو ہے وہ آخرت کے کام آئیں گی ایسے دعائیں دیتے ہیں سب سے پہلا جو مذہب ہے نا وہ انسانیت کا ہے اور اسی چیز کا نام پاکستان ہے اس وقت سردار درشن سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے سردار درشن سنگھ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ نے صدارتی وارڈی آفتہ بھی ہے اور لیبرٹی مارکیٹ کے یونین کے جنرل سیکٹری بھی ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود رمضان اور مبارک کا پورا مہینہ لیبرٹی مارکیٹ میں دسترخان سجاتے ہیں اور اس دسترخان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بری تداز میں شرکت کرتے ہیں تو ہم سردار درشن سنگھ سب سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے دسترخان سجانے کا آئیڈیا کہاں سے لیا اور آپ کیا چاہتے ہیں بیسک درستخان ہمارے مذہب میں لنگر جو ہے بابا گرنانک دیو جی جو ہمارے پہلے گروہ تھے انہوں نے بیس روپے سے لنگر چلایا بیس روپے سے لنگر کیسے چلایا ان کو اپنے والد صاحب نے بیس روپے دیئے بزنس کیلئے کہ آپ کاروبار سٹارٹ کرو وہ بیس روپے لے کے گھر سے نکلے اس ٹیم ننکانہ صاحب سے وہ نکلے جب یہ فروکہ بات پہنچے وہاں پہ کوئی غریب بستی تھی اور ان کے پاس نہ کھانے کے جی کوئی پیس وسائل تھے نہ کچھ اور تھا انہوں نے کہا اس سے اچھا بزنس کون سا ہے کہ ہم ان غریبوں کیلئے یہی پہ لنگر سٹارٹ کریں اور وہاں سے وہ بیس روپے کا لنگر سٹارٹ ہوا ہے اور سکھ مذہب جہاں پہ بھی ہو وہ یہ لنگر کھل کے دیتا ہے چوبیس گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں گردواروں کے اچھا گردواروں میں تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں اوپر جمڈا لہر آ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نشان صاحب نشان صاحب اس نشان صاحب کا مطلب وہ ٹھیک ہے یہ گردوارا یہ نشانی آسپیٹیلیٹی یعنی وہاں پہ ہر چیز ہر چیز ملے گی پہر کا کھانا رات کا کھانا صبح کا ناشتہ رہنا اس میں میڈیسان آپ کو جو بھی چاہیے گردوارے سے ملے گا سب کچھ ملے گا لیکن آپ نے تو لیبرٹی مارکیٹ کی یہ جو لون ہے اس کو گردوارا بنا دیا ہے تو یہ مسلمان یہ سارے جو یہاں زیادہ کسریت میں ہیں یہ آپ کے دسترخان کو کیا کہتے ہیں بیسک میں کچھ سال پہلے کسی نے افتاری پر بھلایا تھا واپسی میں موان سے نکلا تو راستے میں پھر بھی لوگ بھوکے بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار اس سے اچھا کام کون سا ہے کہ ہم بھی ایک دسترخان لگائے تو پھر پہلے دن ہم نے لگایا دو سو بندوں کا روٹ اسی دن کم ہو گیا پھر ہم نے دوسرے دن سے ڈبل کیا اور آج ما شاہ اللہ ہم پانچ سو لوگوں کا انتظام کرتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار کم پڑ جاتا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب لوگ یہاں افتاری کرتے ہیں تو کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے فیلنگز آپ کی کیا ہوتی ہیں چاہتے ہی کیا ہے میں تو اگر حقیقت دیارے میں تو لوگوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا لیکن خوش ہی ہوتی ہے بہت زیادہ اور ان کی دعائیں جو ہے وہ آخرت کے کام آئیں گی ایسے دعائیں دیتے ہیں واہ اور ویسے بھی مذہبی ہم مانگی ہے کسی نے کبھی پوچھا نہیں کہ سردار جی آپ تو کرواتی ہیں سب سے پہلے جو مذہب ہے انسانیت کا ہے ہم پہلے انسان ہیں اور پھر مذہب آتا ہے تو اس سے اچھی مانگی کیا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے گردواروں میں اگر آپ جائیں اور بیساکی کے اس میں جائیں یا کوئی گرنانک دیو جی کے بڑے پہ جائیں تو وہاں پہ مسلم آ کے سیوہ کرتے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم روزوں میں اپنے دوستوں اور بائیوں کو افتاریاں کروائیں اور اس سے خوشی ملتی ہے اور اس لئے پاکستان میں ایک جیتی کا ایک مثال قائم ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسے رہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں اور پھر بھی ہم ایک دوسرے سے پیار محبت ہے مذہبی آمن یہ ہے سب ملجل کے رہتے ہیں اور آمن بائیچارے کی فضاء ہے اور اسی چیز کا نام پاکستان ہے اور ایک گلدستہ ہے ہر طرح کے فول ہے اس میں جیسے اندو مسلم سے کسائی فارسیج سب ہمارے بھائی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ سب آ سکتے اور سب کھا سکتے ہیں پرسو ہم نے افتاری کروائی تھی کسچن کمیونٹی کا آخری روزہ تھا ان کے لئے افتاری کروائی تھی تو وہ بھی کٹھے ہوکے ان کا کیے کٹا ہم نے روز کے بعد اور پھر ایسی چیزیں دیکھو ہم مانگی ہے پاکستان میں پیار محبت اور اضافہ ہونا چاہیے بلکل اس میں بلکل اس پر ایسی چیزیں